بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی زبان میں شامل تمام الفاظ کو ہم مختلف چیزوں کے لحاظ سے کئی کلاسیز میں تقسیم کر دیتے ہیں ان کلاسیز کو پارٹس آف سپیچ کہا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ ہم کوئی بھی سینٹینس بناتے ہیں تو اس سینٹینس کے اندر موجود جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تمام الفاظ کسی نہ کسی پارٹ آف سپیچ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ان کے پھر ہم نے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ناؤن ہوتا ہے تو کوئی پرو ناؤن ہوتا ہے کوئی اجیکٹیو ہوتا ہے کوئی واب ہوتا ہے کوئی ایڈ واب ہوتا ہے یعنی اس طرح سے کر کے سپیچ میں لینگویج میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کی کچھ کلاسیز بنا لی جاتی ہیں ان کلاسیز کو پارٹس آف سپیچ کہا جاتا ہے اور انہی کو لے کے پھر ہم گرمبر جب پڑھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں تو اب ہم یہ کریں گے کہ اپنی آنے والی ویڈیوز میں یہ جتنے بھی پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں ان کا ایک مختصر جائزہ لیں گے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ناؤن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن پر بات کریں گے کچھ اگزیمپلز دیکھیں گے اور ناؤن کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سب سے پہلے تو آپ ناؤن کی ڈیفنیشن کو سمجھئے گا ناؤن کا مطلب ہوتا ہے نام اور نام کسی کا بھی ہو سکتا ہے اس کو ہم پارٹس آف سپیچ میں ناؤن کہتے ہیں آپ ایک دفعہ بورڈ پہ دیکھیں ناؤن اور اس کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے یعنی وہ جو نام ہوگا وہ کسی پرسن مطلب کسی انسان کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے وہ کسی پلیس مطلب جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی تنگ اوبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک ناؤن ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ڈیفرنٹ اینیملز ہوتے ہیں ان کے جو ہم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے ناؤنز ہیں اور اس کے بعد آئیڈیاز جو ہوتے ہیں جو تصورات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں یا جو نظریات ہوتے ہیں مختلف طرح کے ان کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی سارے ناؤنز ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیلنگز یعنی ہمارے جو محسوسات ہوتے ہیں جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کے بھی ہم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں وہ سارے بھی ناؤنز کہلاتے ہیں تو یہ ناؤن کی ایک بڑی ہی بریف ڈیفنیشن آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کسی بھی شخص جگہ چیز جانور خیال اور احساس کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ناؤنز کہتے ہیں اب اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ یہ کچھ مثالیں دیکھیں یہ جو پہلا کولم آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ پرسنز کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں شویب یہ میرا نام ہے اور میں ایک پرسن ہوں میرے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے شویب اسی طرح یہ میرے کچھ دوست ہیں نومان، وسیم، فیاض، حماد یہ سارے جو انسانوں کے پرسنز کی جو نام ہوتے ہیں یہ جب کسی فکرے کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو ایک ناؤن کے طور پہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ یہ دوسرا کولم دیکھیں اس میں کچھ پلیسز کے نام لکھے ہوئے ہیں لاہور ایک شہر کا نام ہے کینیڈا ایک ملک کا نام ہے مسلم کولونی یہ حارون آباد کا ایک ایریا ہے اسی طرح سے بلوچستان ایک سوبے کا نام ہے اور ایشیا ایک برعظم کا نام ہے تو کسی بھی ملک کا نام، شہر کا نام، کسی جگہ کا نام، سوبے کا نام یعنی اس جگہ کے لئے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ناؤن ہوتا ہے اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کچھ چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں بک، چیئر، پین، کمپیوٹر، سیل فون، ہزاروں چیزیں آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے لئے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یا ان کے جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں ان کو پہچاننے کے لئے وہ سارے ناؤنز ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ اینیملز کے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں ٹائگر، کیٹ، ڈاغ، ایلیفنٹ، ہورس یہ سارے جانوروں کے جو نام ہوتی ہیں ان کو بھی ہم ناؤنز کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں آئیڈیاز بیوٹی، خوبصورتی، ٹروت، سچائی، آنیسٹی، ایمانداری ڈیموکریسی، جمہوریت اور سیکولرزم یہ بھی ایک نظام کا نام ہے یعنی یہ تمام جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں یعنی نظام ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ناؤنز کہتے ہیں اور اس کے بعد ایک فیلنگز لف، محبت، ہنگر، بھوک یعنی یہ ہمارے اندر پیدا ہونے والے محسوسات ہیں جیلسی، حسد کو کہتے ہیں اینگر، گصہ اور پرائیڈ مطلب تکبر تو اس طرح کے اور بھی کافی سارے جذبات ہیں ایموشنز ہیں جن کا ہمیں ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے تو ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ناؤن کہتے ہیں اور یہ کچھ ناؤن کی مثالیں آپ نے دیکھی اب میں نے کچھ جملے بھی لکھے ہیں جن کے اندر انہی ناؤنز کو یوز کیا گیا ہے آپ دیکھیں اے شویب گیو اے بک ٹو نومان اب یہ جملہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاسٹ کا انڈیفینٹ ایک سینٹینس ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں شویب ایک پرسن کا نام ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے یہ جو نومان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک پرسن کا نام ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے اسی طرح یہ جو بک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ایک چیز ہے شویب نے نومان کو ایک کتاب دی یعنی ایک چیز تھی وہ کیا تھی وہ کتاب تھی جی تو یہ بک جو ہے اس فکرے کے اندر ایک ناؤن ہے اسی طرح سے دوسرا فکرہ دیکھیں اے آئی لیو ان حارون آباد اے سیٹی آف پنجاب اب اس فکرے کے اندر دو جگہوں کے نام آ رہے ہیں یہ حارون آباد ایک شہر کا نام ہے اور پنجاب ایک صوبے کا نام ہے تو یہ دونوں جو جگہوں کے نام ہیں اس فکرے کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک ناؤن کا رول پلے کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہاں دیکھیں اے واسیم ہیز بوٹ اے ٹو چیرز اینڈ ایک کمپیوٹر اب آپ دیکھیں اے واسیم ایک پرسن کا نام ہے یہ بھی ایک ناؤن ہو گیا ٹو چیرز دو کرسیاں اس نے خریدی اور ایک کمپیوٹر بھی خریدہ تو کمپیوٹر بھی ایک چیز کا نام ہے ایک تھنگ ہے تو اس فکرے کے اندر کمپیوٹر چیرز اور واسیم یہ تین ناؤنز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں وی آر سینگ ٹائگرز اینڈ ایلیفنٹس یہ پریزنٹ کا انڈیفنیٹ سینٹینس اور اس میں دو جانوروں کے نام آ رہی ہیں ٹائگرز اینڈ ایلیفنٹس تو اس فکرے کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ دو ناؤنز استعمال ہوئے ہیں اے آئیل سپیک دا ٹروتھ ہنڈی کوٹ اب اس فکرے میں دیکھیں جی فیوچر کا انڈیفنیٹ میں عدالت میں سچ بولوں گا اب اس فکرے میں دیکھیں عدالت کوٹ یہ ایک جگہ کا نام ہے ایک پلیس کا نام ہے یہ بھی ایک ناؤن ہے ٹروتھ ایک آئیڈیا ایک کونسیپٹ کا نام ہے تو یہ بھی ایک ناؤن ہے تو اس فکرے کے اندر آپ دو ناؤنز جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک مثال یہ بھی دیکھ لیں کہ پرائیڈ ہے تھا فال اور لف کنکرز آل غرور کا سر نیچہ یہ پرائیڈ یہ ایک فیلنگز جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے پرائیڈ اور اسی طرح سے لف کنکرز آل یہ لف بھی ایک فیلنگ کا نام ہے ایک احساس کا نام ہے تو ان دونوں جملوں کے اندر پرائیڈ اور لف ہی ہم دیکھ رہے ہیں دو ناؤنز استعمال ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی سمجھ آ چکی ہوگی کہ ناؤن جو ہوتا ہے وہ اصل میں کسی بھی شخص کسی جگہ کسی چیز کسی جانور کسی خیال اور کسی احساس کے لیے استعمال ہونے والے لفظ کو کہتے ہیں تو اس کو پھر فردر کئی کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ناؤنز کو تو ان کے بارے میں بھی ابھی ہم کچھ بات کرتے ہیں ناؤنز کے یہ ان کی ڈیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں یہ جو کومن ناؤنز ہوتے ہیں ان کو اردو میں اس میں نقرہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں ایک ایسا نام ایک ایسا لفظ جو ہم بہت ساری چیزوں کے لیے بہت ساری جگہوں کے لیے یا بہت سارے پرسنز کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو کومن ناؤن کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز کے لیے یا کسی ایک پرسن کے لیے یا کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہوتے بلکہ ساری جگہوں کے لیے یا ایک سے زیادہ جگہوں کے لیے ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے سارے پرسنز کے لیے یہ الفاظ کومن لی استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم کومن ناؤنز کہتے ہیں آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھیں یہ کومن ناؤنز بک اب یہ بک ایک ایسا لفظ ہے بکس تو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں ہوں گی ان تمام بکس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ والا ہے بک اب اس کے بعد بکس کی فردر کیٹیگریز ہوتی ہیں کوئی بائیو کی بک ہوتی ہے کوئی کمیسٹری کی بک ہوتی ہے کوئی مذہبی کتاب ہوتی ہے کوئی فلاں کتاب ہوتی ہے یعنی یہ پھر اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز آگے جا کے بنے گی لیکن یہ بک ایک ایسا لفظ ہے جو ہم ہر اس چیز کے لیے استعمال کریں گے جو کچھ پیجیز اکٹھے کیے جاتے ہیں پھر ان کو بائنڈ کیا جاتا ہے اور ایک جلد کی جاتا ہے اس ٹائپ کی جو بھی چیز ہوگی اس کو ہم بک کہیں گے اب وہ بک کون سی ہے وہ ہم واضح نہیں کر رہے یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم عمومی طور پر تمام کتابوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دیکھیں کنٹری اب دنیا میں سینکڑوں ملک ہیں لیکن کنٹری ایک ایسا لفظ ہے جو سارے ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد کار کاریں بھی بیسیوں طرح کی ہوں گی ڈیفرنٹ برینڈز ہوں گے کمپنیز ہوں گی جو کاریں بناتی ہیں لیکن ہر وہ گاڑی جو ایک خاص سائز کی ہے اور اس کے چار پائیے ہیں اس کو ہم ایک کار کہہ دیتے ہیں اس کی فردر پھر کلیسیفیکشنز ہوتی ہیں اس کو مقصود کیا جاتا ہے کہ سزوکی کار یا مہران کار یا ہونڈا کار یا جیئے لائیو گھرہ گھرہ یہ کاروں کی پھر آگے ڈیفرنٹ قسمیں ہوتی ہیں لیکن کار ایک ایسا لفظ ہے جو ہر اس گاڑی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جس کے چار پائیے ہیں اس کا ایک مقصود سائز ہے اور مقصود اس کی ایک شیپ ہوتی ہے اسی طرح سے مین مرد اب یہ بھی دنیا میں عربوں کی تعداد میں مرد موجود ہیں سب کے لیے جو لفظ ایک کومن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے مین اور اسی طرح سے یونیورسٹی یونیورسٹیاں بھی دنیا میں ہزاروں ہوگی مطلب ہر یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ آگے ان کے نام رکھے جاتی ہیں لیکن یونیورسٹی ایک ایسا لفظ ہے جو تمام یونیورسٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں ایک ایسی امارت ایک ایسی بیلڈنگ ایک ایسا ایریا جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی جو ڈگریز ہیں وہ بچوں کو اوارڈ کی جاتی ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے مختلف طرح کی ریسرچز کی جاتی ہیں ایسی جو جگہ ہوتی ہے اس کو یونیورسٹی کہہ دیتی ہیں فردر پھر ان کے ڈیفرنٹ نامز ہوں گے لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جو تمام یونیورسٹیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس بات کی مزید آپ کو سمجھا جائے گی جب آپ پروپر ناؤنز کے ساتھ اس کا ایک کمپیریزن کریں گے آپ دیکھیں یہ پروپر ناؤن کی بھی ڈیفرنیشن لکھی ہوئی ہے اس کو اردو میں اس میں معرفہ کہہ دیتے ہیں اس میں تھا یعنی ایک ایسا نام جو کومن ہے سارے پرسنز کے لیے ساری پلیسز اینڈ ٹھنگز کے لیے لیکن اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ایسی جو کسی ایک پرسن کے لیے مخصوص کر کے ہم استعمال کرتی ہیں کسی ایک چیز کے لیے مخصوص کرتی ہیں یا کسی ایک جگہ کے لیے مخصوص کرتی ہیں اس نام کو اس ورڈ کو ایک پروپر ناؤن یا ایک اس میں معرفہ کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ دوسرے کولم ہیں یہ در کومن ناؤنز ہیں یہ انہیں کومن ناؤنز کے پروپر ناؤنز بنا کے ان کا ایک کمپیریزن کیا جا رہے ہیں اب دیکھیں بک تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب میں کہوں گا دی ہولی قرآن اب یہ بھی ایک بک کا نام ہے لیکن دی ہولی قرآن ایک خاص بک کے لیے ہی استعمال ہونے والا لفظ ہے یہ ساری بک کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے لیکن یہ بک والا جو ورڈ ہے بی ڈبلو کے بک یہ تمام کتابوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن دی ہولی قرآن اب میں نے مخصوص کر دیا کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک پروپر ناؤن ہے اسی طرح سے کنٹری تو کئی سارے ہیں دوستوں سے زیادہ ملک ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی یہ پاکستان ایک ایسا ورڈ ہے جو صرف ایک خاص کنٹری کے لیے یوز کیا جاتا ہے باقی کنٹریوں کے اپنے اپنے نام ہیں یہ پاکستان ایک مخصوص کنٹری کا نام ہے تو یہ ایک پروپر ناؤن ہو گیا اسی طرح سے کار تو کافی ساری کاری ہیں لیکن سوزوکی کار اب یہ میں نے مخصوص کر دیا یعنی دیفرنٹ جو برینڈز ہیں کاروں کے ان کے دیفرنٹ نیم ہوں گے لیکن ان میں سے ایک میں نے سپیسیفئی کر دیا علیدہ کر دیا کہ سوزوکی کار کی بات ہو رہی ہے ساری کاروں کی بات نہیں ہو رہی تو یہ ایک پروپر ناؤن ہے اسی طرح سے مین کئی سارے ہیں لیکن انور کی بات ہو رہی ہے انور بھی ایک مین ہے لیکن انور چونکہ اس ایک خاص انسان کا نام ہم نے رکھ دیا انور یہ لفظ اس مین کے لیے مقصوص کر دیا تو یہ پھر ایک ہو گیا پروپر ناؤن اسی طرح سے یونیورسٹیز کافی ساری ہوں گی لیکن ہاؤورڈ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے یہ ایک مقصوص یونیورسٹی کا نام ہے یہ جو نام ہے یہ صرف ایک یونیورسٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی یونیورسٹیوں کے اپنے اپنے نام ہیں تو یہ میں نے مقصوص کر دیا اس کو تھوڑا پروپر بنا کے پیش کیا تو اس طرح کر کے جب ہم کسی بھی ناؤن کے بارے میں ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو صرف اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو پھر ایک پروپر ناؤن کہا جاتا ہے لیکن ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے جگہوں کے لیے ایک سے زیادہ مطلب پرسنز کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں ان کو کومن ناؤن کہا جاتا ہے اور یہ جو پروپر ناؤن ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی زیر میں رکھنا a proper noun always begins with capital letter یعنی یہ جب ہم انگلش میں لکھتے ہیں تو اس کا جو پہلا letter ہوتا ہے وہ capital میں لکھا جاتا ہے یہ دیکھیں the holy quran d کا t بڑھا ہے h بڑھا ہے q بڑھا ہے پاکستان کا p بڑھا ہے سزوکی میں s بڑھا ہے یہ انور کا a جہاں پہ بھی آئے گا فکر ہے کہ شروع میں درمیان میں آخر میں ہم اس کا a بڑھا ہی لکھیں گے جو نام ہوتے ہیں انسانوں کے اسی طرح سے universities کے جو نام ہوں گے ان کا جو پہلا letter ہوگا وہ بھی capital ہوگا تو جو proper nouns ہوتے ہیں ان میں یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ جب ہی ان کو لکھتے ہیں تو پہلا letters کا capital ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ common اور proper nouns کا فرق یقین سمجھ آ چکا ہوگا جیسے ہم تمام nouns کو proper اور common nouns میں تقسیم کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ان کی دو categories abstract nouns اور concrete nouns بھی بنائی جاتی ہیں اب ہم ان کو سمجھتے ہیں تو یہ ان کی definitions دیکھیں یہ جو abstract nouns ہوتے ہیں ان کو اردو میں اس میں مجرد کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیں a word for something that cannot be seen or touched یعنی ایک ایسی چیز جس کو دیکھا نہیں جا سکتا جس کو چھوہ نہیں جا سکتا اس چیز کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو abstract nouns کہتے ہیں یعنی generally it refers to ideas یعنی عام طور پر جو خیالات ہوتی ہیں جو نظریات اور تصورات ہوتی ہیں وہ سارے abstract ہوتی ہیں یعنی وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جن کو ہم دیکھ سکیں ان آنکھوں سے دیکھ سکیں یا جن کو ہم touch کر سکیں اپنے ہاتھوں سے abstract کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ نظر آنے والی نہ دکھائی دینے والی یعنی ہر وہ چیز جس کو ہم دیکھ نہ سکیں چھو نہ سکیں touch نہ کر سکیں وہ ایک abstract noun ہوتی ہے اسی طرح سے qualities یہ جو خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں کسی بھی انسان میں کسی چیز میں وہ بھی ساری abstract ہوتی ہیں وہ بھی کوئی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہوتی اور اسی طرح سے جو feelings ہوتی ہیں اور conditions ہوتی ہیں محسوسات جو ہوتی ہیں جذبات جو ہوتی ہیں یا جو حالتی ہوتی ہیں different یہ ساری بھی abstract ہوتی ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے جو نظر نہیں آتی جنہوں کو ہم touch نہیں کر سکتے ان چیزوں کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو abstract nouns کہا جاتا ہے آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھیں truth honesty wisdom democracy patriotism یہ سارے abstract nouns ہیں یہ truth سچائی کو کہتے ہیں یہ مطلب ایک خیال ایک concept کا نام ہے یا ایک سوچ کا نام ہے یہ کوئی نظر آنے والی یا ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ہاتھ لگا کے دیکھ سکیں اسی طرح سے honesty یہ ایک quality ہے ایک خوبی کا نام ہے اس کو بھی ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے اور اسی طرح سے wisdom دانش اور فہم جو ہوتی ہے یہ بھی abstract چیز ہوتی ہے نظر نہیں آتی اسی طرح سے democracy یہ ایک نظریہ ایک سوچ ایک نظام کا نام ہے اور patriotism خوب الوطنی یہ محبت جو ہوتی ہے یہ جو نفرت ہوتی ہے یہ سارے جذبات جو ہوتی ہیں یہ بھی سارے abstract ہوتی ہیں تو یہ abstract nouns کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئیں یا آپ note کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم touch نہیں کر سکتے یا جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تو یہ سارے abstract nouns ہیں اب ان کا comparison کریں concrete nouns کے ساتھ یعنی دوسری جو category اس کے بالکل bullet آپ کر لیں وہ ہوتے ہیں concrete nouns concrete جیسے کہ آپ کو اس لفظ سے ہی پتھا چل جائے گا یعنی ایک ایسا noun ایک ایسی چیز جو concrete ہوتی ہے تھوس ہوتی ہے جو ایک جگہ گھیرتی ہے جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں touch بھی کر سکتے ہیں چھو بھی سکتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں اس میں جامد اور یہ اس کی definition دیکھیں a word for something that exists physically یعنی ایک ایسی چیز جو اپنا ایک physical اپنی ایک existence رکھتی ہے اپنا ایک مادی وجود رکھتی ہے وہ جگہ گھیرتی ہے اور can be touched seen are tasted یعنی اس کو touch بھی کیا جا سکتا ہے اس کو ان آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اس چیز کو اپنی زبان سے taste بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پھر concrete nouns کہا جاتا ہے اب اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیں abstract nouns ان کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ساری concrete nouns ہوتے ہیں river دریا اسی طرح سائیکل paper table football جتنے بھی چیزیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو concrete nouns کہا جاتا ہے تو یہ noun کی دو classes ہم اس طرح بھی بناتے ہیں یہ ان کے مجرد اور جامد ہونے کو دیکھتے ہیں کچھ nouns ہوتے ہیں مجرد ہوتے ہیں abstract ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جامد ہوتے ہیں مطلب concrete ہوتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو abstract اور concrete کا فرق بھی سمجھ آ چکا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں کہ countable اور uncountable nouns میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بالکل سیمپل سی بات ہے آپ اس لفظ کو دیکھیں countable یہ بنا ہے count سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا شمار کرنا یعنی ایسے nouns جن کو گنا جا سکے جن کے counting کی جا سکے ان کو ہم countable کہتے ہیں اور ایسے nouns جن کو گنا نہ جا سکے جن کا شمار نہ کیا جا سکے جن کی counting نہ کی جا سکے ان کو پھر ہم uncountable کہہ دیتے ہیں آپ دیکھیں ایک دفعہ یہ جو countable nouns ہوتے ہیں ان کو اردو میں قابل شمار یا شماریاتی اسم کہتے ہیں یعنی جن کا شمار کیا جا سکتا ہے اور ایسے common nouns that can be counted یعنی یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ جو countable اور uncountable کی categories میں جو فعل کرتے ہیں وہ mostly common nouns ہوتے ہیں جو proper nouns ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے پڑھا کہ وہ تو پہلے ہی منفرد ہوتے ہیں مقصود ہوتے ہیں وہ ایک لفظ کسی ایک ہی چیز کے لیے کسی ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو گننے وغیرہ کا ان کی counting کرنے کا نہ کرنے کا تو خیر کوئی سوال ہی نہیں ہوتا میں اس لیے ایک common nouns جو ہوتے ہیں ہم صرف ان کو countable اور uncountable دو categories میں divide کرتے ہیں تو ایسے common nouns جن کو count کیا جا سکے اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو countable nouns ہوتے ہیں ان کی جمع بنائی جا سکتی ہے یعنی ان کی جمع بنا کے ان کی تعداد بھی بتائی جا سکتی ہے آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھیں یہ countable nouns لکھے ہوئے ہیں egg, chair, flower, boy, pencil یہ سارے ایسے nouns ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایسے نگاہ کے ان کو plural میں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی انڈے اب ایک انڈا دو انڈے دس انڈے یعنی یہ تعداد ان کی بتائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ایسے لگا کے plural بھی بنایا جا سکتا ہے chair دیکھ لیں chairs بن گیا flower, pool ایک, دو, تین, چار, دس پھول ایسے لگا کے plural بن گیا اسی طرح boy کا boys بن گیا اور pencil کا pencils بن گیا یعنی یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ nouns ہیں جن کی تعداد بتائی جا سکتی ہے کہ اتنی تعداد میں یہ چیزیں یعنی ان کو count بھی کیا جا سکتا ہے ان کو شمار بھی کیا جا سکتا ہے ان کو plural بھی بنایا جا سکتا ہے اسی طرح آپ uncountable کو دیکھ لیں ان کو اردو میں کہہ دیتے ہیں ناقابل شمار یا غیر شماریاتی اسم یعنی ایسے common nouns that cannot be counted and cannot become plural یعنی اس کے بالکل الٹ بات ہے جن کو گنا نہ جا سکے یا جن کی plural نہ بنائی جا سکے ان کو پھر uncountable کہتے ہیں یہ دیکھ لیں کچھ uncountable nouns لکھیں help مدد اب یہ ایک مدد دو مدد دس مدد ایسے تو نہیں کہہ سکتے یہ تو بالکل awkward سی بات ہوگی یعنی اس کے plural بھی نہیں بنائی جا سکتا اور اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہوتی اس کو گنا گنا نہیں جا سکتا اسی طرح iron لوہا جو ہوتا ہے ایک لوہا دو لوہے تین لوہے ایسے تو نہیں کہیں گے اس کو بھی نہیں گنا جا سکتا اس کی بھی تعداد نہیں ہوتی اور love محبت جمع بنانے کے لئے knowledge ایک knowledge دو knowledge تین knowledge ایسے نہیں کہیں گے یعنی uncountable ہیں اور اسی طرح freedom آزادی freedoms نہیں کہہ سکتے یعنی یہ تمام ایسے nouns ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا جن کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی ان کو uncountable کہا جاتا ہے تو common nouns کو ہم دو categories میں divide کر دیتے ہیں countable اور uncountable جن کو گنا جا سکتا ہے اور جن کو نہیں گنا جا سکتا جن کی تعداد ہوتی ہے اور جن کی تعداد نہیں ہوتی بلکہ ان کی مقدار ہو سکتی ہے تعداد ہوگی تو پھر تو ان کو گنا بھی جا سکے گا لیکن یہ uncountable جو ہوتی ہیں ان کی تعداد نہیں بلکہ ان کی مقدار ہوتی ہے تو یہ ان دونوں قسموں کی nouns کا فرق ہوتا ہے جب ہم کسی بھی countable nouns کی تعداد کی بات کرتے ہیں یا اس کو جمع بناتے ہیں اس کی plural بناتے ہیں تو اس کو plural بنانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے جو methods use کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر اس کو فردر دو categories میں divide کر دیا جاتا ہے یہ جو countable nouns ہوتی ہیں یہ بھی آگے دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو regular کہتے ہیں اور ایک کو irregular کہتے ہیں آپ دیکھیں regular nouns ایسے ہوتے ہیں which can be changed from singular to plural without any change in spelling یعنی ان کو جمع بنانے کا جو طریقہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے یعنی regular nouns وہ ہوتے ہیں جن کو جمع بناتے ہوئے plural بناتے ہوئے ہم جو لفظ ہے اس کے spellings کو change نہیں کرتے وہ وہی رہتے ہیں بس اتنا کرتے ہیں by just adding an s اور es یعنی اس لفظ کے آخر میں s کا یا es کا اضافہ کر کے اس کو plural بنا لیتے ہیں یہ ایک اس کا specific rule ہے اسی کو apply کرتے ہیں تمام regular جو nouns ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اس کے یہ مثالیں دیکھیں bat اس کے ساتھ s لگا کے بن گیا bats bike کے ساتھ s لگایا بن گیا bikes girl کا plural بن گیا girls branch کا بن گیا branches اور table کا بن گیا table یعنی یہ regular nouns ہیں جن کے ساتھ s لگا کے ان کو plural بنایا جا سکتا ہے لیکن یہ جو irregular nouns ہوتے ہیں ان کو جب ہم change کرتے ہیں plural میں آپ دیکھنا the nouns which are changed from singular to plural with a change in spelling یعنی اس میں جو لفظ ہوتا ہے اس کے spellings بھی change ہو جاتے ہیں اس کے آخر میں s e s نہیں لگتا بلکہ کچھ اور کرنا پڑتا ہے اس کے spelling change ہو جاتے ہیں آپ اس کی مثالیں دیکھیں یہ کچھ irregular nouns لکھیں ہیں اب اس میں دیکھیں foot کو جب ہم plural میں change کریں گے تو اس کے ساتھ s نہیں لگائیں گے بلکہ اس کو plural بناتے ہو ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں f ڈبل ڈی ٹی فیٹ یہ اس کا plural ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کے سارے spelling کی change ہو گئے ہیں اس میں ڈبل ڈبل ڈی ہو گیا اب یہ کیوں ایسا ہوا ہے اس کے کوئی rules نہیں ہیں یہ کوئی specific rules نہیں ہیں یہ ہر word میں ہر irregular noun میں یہ چیزیں vary کرتی ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں knife تو اس کو plural بنا رہے ہیں تو یہ بنے گا k n i v e s اب دیکھیں اس کے آخر میں f ڈی تھا یہ سارے spelling اس کے گڑھ بڑھ ہو گئی ہے یہ بنے گا knives اسی طرح سے tooth کو جب plural بناتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے at teeth اس میں بھی دیکھ لیں ڈبل 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 ڈی میں change کر دیا spelling change ہو گئے یہ جو child ہے اب اس میں دیکھنا اس کی جب ہم plural بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ تین letters اور add کرتے ہیں r e n یہ بن جاتا ہے children پھر اس کو بولتے ہیں اور یہ جو story ہے اس کو plural بنائیں گے تو یہ بنے گا stories اب اس میں دیکھیں آخری y جو ہے اس کو remove کر کے ڈبل 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 آپ اس لفظ کو دیکھیں کلیکٹیو یہ بنا ہے کلیکشن سے اور کلیکشن آپ جانتے ہیں کچھ چیزوں کے مجموعے کو ایک گروہ کو کہہ دیتے ہیں تو یہ ایسے ناؤنز ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کچھ چیزوں کے گروہ کے لیے یا ان کے ایک مجموعے کے لیے ان کے ایک کلیکشن کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ایک دفعہ a noun which refers to a group of something یعنی کسی چیز کا جو گروپ ہوتا ہے اس کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ایک کلیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں کا کچھ جگوں کا یا کچھ چیزوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے اس کے لیے جو نام اس کا رکھتے ہیں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ایک کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں a band of musicians اب musicians کافی سارے ہیں مل کے جب ان کا ایک تائفہ ایک band بنتا ہے تو یہ اس band کے اندر کافی سارے musicians شامل ہوتے ہیں تو یہ جو band ہے یہ اصل میں ایک گروہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اس لفظ کے اندر کافی سارے musicians شامل ہیں یہ ایک musicians کی collection کو شو کر رہے ہیں تو یہ ایک collective noun ہے band اسی طرح دیکھیں a team of players اب یہ جو team ہوتی ہے اس کے اندر کافی سارے players ہوتے ہیں یعنی یہ ان players کی collection ان کا جو ایک گروہ ہوتا ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں اس لفظ کے ساتھ team کے ساتھ تو یہ بھی چونکہ ایک collection کو شو کر رہے ہیں لہٰذا یہ ایک collective noun ہے اسی طرح سے a choir of singers یعنی کافی سارے جو گلوکار ہوتے ہیں مل کے جب گاتے ہیں تو وہ ایک کوئر بنتا ہے وہ جو کوئر ہوتا ہے وہ کافی سارے musicians کی ایک collection ہوتی ہے تو اس لیے یہ بھی ایک collective noun ہے a class of students ایک class کے اندر کافی سارے students ہوتے ہیں تو یہ class بھی students کی ایک collection کو شو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک collective noun ہے bunch of grapes یعنی انگوروں کا گچھا اور جو گچھا ہے اس میں کافی سارے انگور ہیں یہ ان انگوروں کی collection ہے ایک grow ہے ان انگوروں کا اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں bunch تو اس طرح کے الفاظ جو کسی چیز کی collection کو شو کر رہے ہو مجموعے کو شو کر رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں collective nouns nouns کی کچھ اور types دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے material nouns یعنی ایسے nouns which refer to material or substance from which things are made یعنی ایسا material ایسا substance ایسا مواد جس کو استعمال کر کے ہم کچھ اور چیزیں بناتے ہیں ان کو material nouns کہا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں butter مکھن کو کہتے ہیں اس کو use کر کے کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد gold ہے rice ہے coal ہے اور water یعنی یہ کچھ ایسے material ہیں ایسے مواد ہیں یہ جن کو استعمال کر کے کئی طرح کی products تیار کی جاتی ہیں تو ان کو ہم material nouns کی category میں رکھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں compound nouns جو ہوتے ہیں ایسے noun which contains two or more words that join together یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ join کرتے ہیں ملتے ہیں to make a single noun یعنی ایک single noun بنانے کے لیے دو الفاظ مل کے ایک noun بنا رہے ہوتے ہیں ان کو پھر ہم compound nouns کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں tooth paste اب اس میں دیکھیں tooth a leather word ہے paste a leather word ہے لیکن یہاں پہ یہ کٹھا ہو گیا اور یہ ایک noun ایک single noun جو ہے اس کو represent کر رہے ہیں اسی طرح سے post office دیکھیں یہ post leather لفظ ہے office leather لفظ ہے لیکن یہ دونوں مل کے ایک لفظ بنا تو یہ ایک compound noun ہم اس کو کہیں گے اسی طرح سے foot ball foot a leather ہے ball a leather ہے لیکن جب یہ اکٹھا ہوتا ہے تو یہ ایک compound noun بنتا ہے اور sun in law اس میں آپ دیکھ لیں تین word آ رہے ہیں sun in law لیکن یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک compound noun بنا رہے ہیں ایک single noun ہونے کا تاثر دے رہے ہیں تو اس طرح کر کے اس طرح کے جو ایک سے زیادہ الفاظ پر دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل جو nouns ہوتے ہیں single noun کا جو تاثر دیتے ہیں ان کو پھر ہم compound nouns کہتے ہیں بازوکاتم verb کی ing والی form کو بھی ایک noun کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جب یہ form ایک noun کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو پھر اس کو gerent کہا جاتا ہے مثال کے طور پر smoking is injurious to health اب اس فکرے میں آپ دیکھیں جو smoking پہلا جو word ہے اس میں smoke کی ing والی form ہے یہ کوئی continuous tensory بنایا جا رہا ہے یہ کوئی verb نہیں ہے یہاں پہ smoking کا مطلب ہے cigarette پینے کی جو عادت ہے یعنی اس کو ایک noun کے طور پر ہم لے رہے ہیں اور اسی طرح سے i like swimming یا i like shopping یا reading is relaxing یا running is fun ان تمام فکروں کے اندرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ing والی form ہے یہ ایک noun کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو اس طرح جو word کی ing والی form noun کے طور پر جب آتی ہے تو اس کو ایک gerent کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا تو اس طرح سے ہم نے noun کی جو different types ہوتے ہیں ان کی اوپر بات کی آپ نے کچھ examples کو دیکھا کچھ definitions کو دیکھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو noun کے بارے میں جو بالکل بنیادی سی چیزیں ہیں ان کی ضرور سمجھ آ چکی ہوگی اب اگلی ویڈیو میں ہم جو باقی parts of speech ہیں ان کو بھی لے کے چلیں گے اے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ